بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چل نہیں سکتا کیا مطلب فرما ہے کم از کم ہر مؤمن کے لئے اب اگر مولانا ہے اور طالب علم ہے تو اس کی بحث الگ ہے لیکن عام مؤمن کے لئے استاد اخلاق فرماتے ہیں کم از کم ڈیلی بیسس پہ ٹوئنٹی پیجز انسان کو پڑھنے چاہے ہیں اپنے اوپر واجب کرنے ہیں کہ مجھے بیس صفحے یا چالیس صفحے علم اہل و بیت کے کیا کرنے ہیں حاصل کرنے ہیں وہ تفسیر قرآن کے پڑھے وہ درس اخلاق کے پڑھے وہ تاریخ اسلام کے پڑھے کم از کم بیس صفحے پڑھے تاکہ ڈیلی بیسس پہ تمہارا علم کیا ہوتا رہے بڑھتا رہے کیونکہ یہ علم ہے جو تمہیں جہالتوں سے بجاتا ہے یہ علم ہے جو تجھے خطرات سے بجاتا ہے مولانا سے پوچھا مولانا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے مولانا یہ نہیں کا شیطان ہے یہ بھی نہیں کہا کوئی یزید و شمر ہے فرما تیرا سب سے بڑا دشمن تیری اپنی جہالت ہے جب تک تُو جہالت کو ختم نہیں کرے گا تب تک تُو دشمن سے بچ نہیں سکتا یہ جہالت ہے جو تمہاری ایون موت کا سبب بنتی ہے اگر تمہارے وجود میں علم آ گیا تو ایک تو اپنے بچوں کو عادت دلائیے کم از کم بیلی بیسس پہ بیس صفحے یہ کیا حاصل کریں علم حاصل کریں دوسری صفت ایک مومن کی صفت حلم مومن حلیم ہوتا ہے مجلسوں والا حلیم نہیں ہے وہ تو آپ ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں صفت حلم اس کے اندر ہوتی ہے مجلسوں سے حلیم صرف ملک یہ صفت حلم تمہارے اندر ہونے چاہیے حلم کا مطلب کیا ہے فرمایا یہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول میں کرے ایک تو ہے اعزا پہ کنٹرول کرنا ایک ہے جذبات پہ کنٹرول کرنا آپ نے ہاتھ کو گناہ سے بچا لیا آنکھ کو گناہ سے بچا لیا کانوں کو گناہ سے بچا لیا لیکن یہ باپ گھر میں اتنا غصے والا ہے کہ ایک انٹیریرز میں بچہ کیا مولانا والد گھر میں آتے سے لگتا ہے شمر آگئے کوئی علی والا ہے لیکن اتنا غصے والا کہ بچہ بات ہی نہیں کر باتا بیوی بات ہی نہیں کر باتی یہ کیسا اخلاق ہے صفت حلم اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے یہ دیکھ کہ تیرے جذبات تیرے اوپر کا حاوی ہیں یا تُو جذبات کے اوپر حاوی ہے فوراں تیرے ہاتھ اٹھ جاتا ہے بچے پر یا بیوی پر اس خاتون کو سوچنا چاہئے میں غصے میں آتی ہوں شوہر کے ساتھ کیا بولتی ہوں کیونکہ تمہارے جذبات پہ اگر کنٹرول نہیں تو علی والا نہیں ہو سکتا بھائی تمام تر طاقت کے ہوتے ہوئے دشمن کے سینے پر سوار ہیں اور اتنی بے حرمتی کے مولا کے چہرے پہ لاب دھن پھینک لیا اور علی چالیس قدم چل کے بتاتے ہیں کہ علی وہ ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے احلوبائیت وہ ہیں جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں دو ٹکے کا کافر وہ مولا کو غصہ دلا ہے یہ شان علی تو نہیں ہے کہ چھوٹا سا بندہ آپ کو غصہ دلا ہے روڈ پہ چل رہے ہیں بندے نے کہا علی جیدی آپ غصے میں آگئی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں امواد کیوں ہوتی ہیں ذرہ سے غصے پہ انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے چھوٹے سے غصے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں بھائی بھائی پہ دست و گریبہ ہو جاتے ہیں ایک تو حبِ ازاد دوسرا یعنی حبِ ازاد کی محبت بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑتے ہیں عجیب عجیب واقعات کے بھتیجے نے چچا کو مار دیا پپیوں کو مار دیا بیٹے نے باپ کو مار دیا حبِ ازاد بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے یعنی دونوں بری صفات ہیں ایک تو ذات کی محبت نہیں نکل رہی دوسرا میرے اندر اپنے ایموشنز پر کنٹرول بھی نہیں ہے غصے پر کنٹرول ہے فوراں میں جذبات میں آ جاتا ہوں اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو فرمایا مومن کیا ہوتا ہے حلیم ہوتا ہے میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت اللہ تمہار خمینی صاحب کے کلاس فیلوہاں بیوی ان کے ساتھ بڑی بہترامی کرتی تھی بھائی غصے میں آتا تھا بھائی میری بیوی ایسی ہو تمہیں طلاق دے دو آپ کو غیرت نہیں آتی آپ کو غصہ نہیں آتا ہم گھر میں آتے ہیں آپ کی بے ذاتی کرتی ہے تو یہ کہتے تھے بھائی دیکھو قصول کا فرمانے جو صبر کرتا ہے یہ ایمان کا عدہ ایسا ہے میں صبر کر رہا ہوں اسے سمجھا رہا ہوں اللہ اسے ہدایت دے گا ایک دن خمینی صاحب اس کے گھر میں تشریف لے گا چھوٹا سا گھر تھا کچن میں پردہ لگا ہوا تھا بیوی کو کہا کہ چائے بناو علماء ہیں اب بیوی کو بھی موشنز میں کنٹرول نہیں چاہا کہا تم نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے جب دیکھو چائے بناو دوست آئے ہیں اتنا ہے تو نوکرانی لا کے رکھ دو میں چائے نہیں بناتی آو خود بنا اب تو اس کا بھائی غصے ملال فیلا ہوگا اس نے تو میمانوں کے سامنے بھی بھائی کی عزت نہیں کی بیچارہ خود اٹھا چائے لے گئے ملکل کوئی غصہ نہیں آیا اس کو چائے اٹھائی اور آکرمہ خمینی کو سامنے رکھی جب سارے چلے گئے تو بھائی نے کہا بھائی آج تو حد ہو گئے اب تو اسے طلاق دے ہی دو کہا پہلے یہ بتاؤ تجھے غصہ کیوں نہیں آتی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اتنی تیری بیزتی ہو رہی ہے اور تجھے غصہ نہیں آ رہا کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تیرا عقیدہ اور ہے میرا اور ہے تیرا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی برا بلا کہے تو میری عزت چلی گئی میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی تیرے ساتھ اگر اپنا ہوئے ساتھ کرے اور اگر تو اس پر صبر کرے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے تو ہمارے استاد کے رہتے ہیں مومنوں میں ایک سادہ سا مومن تھا اٹھ کے آیا کہ مولانا میری بیوی تو بہت اچھی ہے تو میرا عقیدہ ایمان کیا ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی تو اس نے کہا کہ مولا کا فرماتے ہیں اگر بیوی اچھی ہو تو پھر شکر بھی کیا کرو یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے سلوات پڑھے محمد و عالم اجل فرجہ ہم تو صفتِ حلم اگر کسی ایک اندر نہیں ہے فوراں غصے میں آ جائے اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پائے اس کا مطلب یہ بھی اہل بیت کے راستے پر چلنے کی صلاحیت نہیں رہتے تمام تر مراتب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں انسان کی زندگی یہاں سے وہاں ہو جائے تیسری صفت صفتِ رشد علی والے کے اندر صفتِ رشد ہوتی ہے رشد کا مطلب جائے علی والا عقل مند ہوتا ہے جنابِ مختارِ سقفی کا لقب تھا قیس فرقہ بنا ان کا قیسانیہ قیس کہتے ہیں حشار مومن تیز ہوتا ہے کین ہوتا ہے ہاں ذرا ذرا سی بات میں ہر کسی کے دھوکے میں نہیں آتا ہے فوراں شیطان کے جال میں نہیں پسکتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ حشار ہوتا ہے اور حشار کیسے بنے گا پھر اس کا لنک ہے علم کے ساتھ جب تک علم نہیں آئے گا یہ حشار کیسے بنے گا جب تک یہ شیطان شناس نہیں بنے گا دشمن شناس نہیں بنے گا بعض مومنین آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں مولان نے اس کو غصہ دلا کے دکھائیں اب ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے اس کی نبز کیا ہے اور وہ بھی فوراں کیا ہو جاتا ہے حصے میں آ جاتا ہے ہم نے اربعین میں کئی ایسے واقعات دیکھے اب یہ بھی حالت لوگ اور ان پر زیارت کرنے جاتے ہیں لیکن پورے راستے مذاقیں مذاقیں کرتے جاتے ہیں کیونکہ انسان اگر حشار ہو وہ کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا حصہ برماتا ہے اگر عقل منگونا یہ فائدے کا سودا کرتا ہے کمولا وہ کیسے فرمایا دنیا جو ہے محدود ہے آخرت کو اللہ نے بقا لیا ہے تو شمر نے جو سودا کیا وہ نقصان کا تھا ابن سعد نے جو سودا کیا وہ نقصان کا تھا اور نے جو سودا کیا وہ فائدے کا سودا تھا ستر سال کہاں اور عبدی زندگی کہاں